آپ نے دیکھا تو ضرور ہوگا کہ دو پیرو والی گڑیا یا سپر ہیرو کے موڈل کو کھڑا رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے اگر کھڑے ہو بھی گئے تو ذرا سا ہاتھ لگتے ہی دھڑام سے نیچے گر پڑتے ہیں یہاں تک کہ لنکا نریش راون کے پتلے کو بھی دشہرے پر چاروں طرف رسیاں باندھ کر ہی کھڑا رکھا جا سکتا ہے پر آپ نے شاید یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ دو پیروالا انسان کس طرح آرام سے کھڑا ہی نہیں رہتا بلکہ بھاگ دوڑ بھی کر لیتا ہے اور یہاں تک کہ لنگڑی ٹانگ کا کھیل بھی کھیل لیتا ہے واقعی مانو شریر کا خود کو بیلنس یعنی سنتلت رکھنا قدرت کے ایک کرشمے سے کم نہیں ہے جب اس میں گڑھ بڑھ ہونے لگتی ہے تو انسان چکرا جاتا ہے اور ہونے لگتا ہے ورٹیگو یا ورٹائیگو اسے عام بھاشا میں چکر آنا بھی کہتے ہیں نمسکار میں ڈاکٹر راجیو ہاتیا دلی میں کاریرت انٹ سرجن ہوں آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں کہ چکر کیوں آتے ہیں یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہماری باڈی کس طرح اپنے آپ کو بیلنس کرتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کونسی فیلنگز ہیں جن کے لیے مریض عام طور پر چکر شبد کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ اصل میں چکر یا ورٹیگو نہیں ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چکر آنے پر آپ کو کس سپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے ویڈیو پسند آ رہا ہو تو لائک ضرور کریں ہمارا برین ایک طرح کا سپر کمپیوٹر ہے جو ہر وقت ہمارے شریر کی پوزیشن اور مومنٹ کے بارے میں جانکاری کٹھا کر کے اسے انیلائز کرتا رہتا ہے اور پھر شریر کی الگ الگ مسلس کو یہ سگنل دیتا ہے کہ انہیں کتنا سکڑنا یا ڈھیلا ہونا ہے جس سے کہ ہم لڑکھڑائیں یا گریں نہیں یہ سارا پروسس بہت تیزی سے ایک سیکنڈ کے بھی بہت چھوٹے سے حصے میں ہوتا ہے شریر کے الگ الگ پارٹس میں ایسے سنسرز ہوتے ہیں جو شریر کی پوزیشن اور مومنٹ کو بھاپ کر لگاتار برین کو سگنل دیتے رہتے ہیں یہ پارٹس ہیں پہلا آنکھیں آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کہیں ہم اپنے واتاورن میں تیڑے میڑے تو نہیں ہو رہے دوسرا سکن آف دا سول آف آر فیٹ یعنی ہمارے پیروں کے تلوکی توجہ جس سے محسوس کر کے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے پاؤ زمین پر ٹھیک سے ٹکے ہیں یا نہیں تیسرا لمبی مسلس جو کی ہماری گردن پیٹ ٹانگوں اور باہوں میں ہوتی ہیں اور یہ بھی ہمارے شریر کی پوزیشن کے بارے میں ہمارے برین کو انفارمیشن دیتی ہیں چوتھا اور سب سے مہتوپونڈ ہمارے بھیتری کان یا انر ایئر میں موجود ویسٹیبولر اپریٹس انر ایئر کے دو حصے اور دو کام ہوتے ہیں کوکلیا سننے کا کام کرتا ہے اور ویسٹیبولر اپریٹس ہمارے شریر کا بیلنس یا سنتولن بنانے میں مہتوپونڈ بھومی کا نبھاتا ہے ویسٹیبولر اپریٹس میں تین ٹیوبز اور دو تھیلیاں ہوتی ہیں یہ تینوں ٹیوبز آدھے سرکل کے آکار کی یعنی ارض گولاکار ہوتی ہیں اسی لیے انہیں سیمی سرکولر کینالز کہا جاتا ہے یہ تینوں ایک دوسرے سے نائنٹی ڈگری کے انگل پر ہوتی ہیں سیمی سرکولر کینالز ہمارے سر کی الگ الگ مومنٹس کو ڈیٹیکٹ کر کے ہمارے برین کو بیلنس نرو کے ذریعے سگنل بھیجتی ہیں یہ مومنٹس ہیں سر کو اوپر نیچے کرنا سر کو ادھر در گھمانا اور سر کو کندوں کی طرف جھکانا ویسٹیبولر اپریٹس کی دونوں تھیلیوں کے نام ہیں یوٹریکل اور سیکیول ان دونوں پاکٹس میں کیلشیم کے باریک کرسٹلز یا کن ہوتے ہیں جو ہمارے ہلنے دلنے پر ادھر ادھر ہوتے ہیں ان پاکٹس میں موجود ہیئر سیلس سینسر کا کام کرتی ہیں اور ہمارے برین کو بیلنس نرو کے ذریعے سگنل بھیجتی رہتی ہیں وارٹیگو کوئی بیماری نہیں بلکہ بیلنس سسٹم میں گڑھ بڑی کا ایک لکشن ہے جب بیلنس سسٹم کا کوئی بھی سینسر گلت انفارمیشن بھیجتا ہے تو برین کنفیوز ہو جاتا ہے اور ہمیں چکر آ سکتے ہیں ادھکتر کیسز میں وارٹیگو انہریئر کی پرابلم سے ہوتا ہے پر کچھ کیسز میں برین یا انی سینسر میں گڑھ بڑی ہونے کے کارن بھی چکر آ سکتے ہیں اب میں آپ کو سنگ شیپ میں وارٹیگو کے انہریئر کیوزز کے بارے میں بتلاتا ہوں پہلا سب سے عام اور آسانی سے ٹھیک ہونے والے کارن کا نام بڑا لمبا چوڑا ہے بنائن پیروگزیسمل پوزیشنل وارٹیگو یعنی بی پی پی وی اس میں انہریئر میں موجود کیلشیم کے کن اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں دوسرا ہے منیئرز ریزیس جس میں انہریئر میں زیادہ فلوئیڈ اکٹھا ہو جاتا ہے ان مریضوں کو چکر کے ساتھ ساتھ سننے میں کمی اور کان بجنا یعنی ٹینائٹس کی تکلیف بھی ہوتی ہے تیسرا ہے ویسٹیبولر نیورائٹس یا لیبرین تھائٹس یہ انہریئر کی نرو یا انہریئر کا ہی وائرل انفیکشن ہے دس پرسنٹ سے بھی کم کیسے میں وارٹیگو برین میں کسی گڑھ بڑی کے کارن ہوتا ہے جیسے کی سٹروک، کیومر، مایگرین یا ملٹیپل سکلیروسس اتیادی وارٹیگو کچھ دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی سارے ٹیسٹ ہونے کے باوجود کوئی کارن نہیں مل پاتا ہے پرنتو ٹیسٹ ہونے کے بعد یہ تو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ یہ کسی خطرناک بیماری کا لکشن نہیں ہے یہاں پر ایک بات کلیئر کر دینا بہت ضروری ہے کہ وارٹیگو یا چکر آنا کہتے کسے ہیں وارٹیگو کا مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے آس پاس سب کچھ گھوم رہا ہے یا پھر وہ خود گھوم رہا ہے لیکن وارٹیگو کا مریض پوری طرح ہوش میں ہوتا ہے لیکن مریض کئی انی طرح کی فیلنگز کے لیے بھی چکر آنا شبد کا استعمال کرتے ہیں جیسے کی ہلکی بے ہوشی ہونا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا یا کمزوری کے قارن کھڑے نہ رہ پانا اتیادی ایسا لو بی پی یا لو شگر آدھی کے قارن ہوتا ہے بیلنس ڈس آرڈر سے نہیں اسے صحیح معنی میں وارٹیگو نہیں کہتے چکر آنے پر آپ کو انٹ سرجن سے سمپر کرنا چاہیے جو آپ سے وستار سے بات کر کے آپ کا چیک اپ کر کے اور آپ کے کچھ ٹیسٹ کرا کر آپ کے چکروں کے صحیح کارن کو جاننے کا ریاض کریں گے ضرورت ہونے پر وہ ہی آپ کو کسی انیہ سپیشلسٹ کے پاس بھیج سکتے ہیں اگر آپ کو چکر آ رہے ہوں اور آپ کے ڈاکٹر آپ سے ہیرنگ ٹیسٹ یا آڈیوگرام کروانے کے لئے کہیں تو حیران نہ ہوں کیونکہ سننا اور بیلنس دونوں ہی انرئیر کے کام ہیں اور ہیرنگ ٹیسٹ ہمیں انرئیر کی بیماری کو پکڑنے میں مدد کرتے ہیں ایسے ہی انہیں ویڈیوز کے لئے کرپیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لئے دھنیواد